رانہ سناؤلہ پہلے تم اپنی موچوں کو سمالو تمہارے لئے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہی بہت ہیں پہلے رانہ سناؤلہ کو خود کو جو مرچے لگی ہوئی ہیں اس کو یہی تو مرچے ہیں اس سے یہ عوام اس کی اپنی ٹانگیں کام پر ہی ہیں وہ رانہ سناؤلہ کو بیٹے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا رانہ سناؤلہ کو آپ ایک کام کریں OLX پر لگائیں اور بیچ دیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حق نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان حیدر اسلام آباس ناظرین اس وقت میں راورپنڈی شمشباد کے مقام پر موجود ہوں جہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے روڈز بلا کی گئی ہیں اور شدید اجاز کیا جا رہا ہے جس سے عام آدمی کو شدید مشکلات کا شاملہ کرنا پا رہا ہے اسی حوالے سے ہم لوگوں سے جانتے ہیں اور ساتھ ہی ہم پی ٹی آئی کے کارکنان سے جانتے ہیں کہ وہ یہ اتجاج کب تک جائی رکھیں گے اور وہ اپنے ریڈر کے ساتھ کس طرح اظہار ہے یا جید نہیں کریں گے تو اپنے ریڈر کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے تو چلیے چلتے ہیں عوام کی جانب اور ان سے جانتے ہیں عوام زلیل ہو رہی اور کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ تو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے عام لوگ زلیل ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں روڈ بلاک ہے ادھر سے بلاک ہے کوئی امرجنسی ہے امبولہ سے وہ فسی ہوئی ہے صرف ہم لوگ زلیل ہو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے عوام کے لیے نکلے ہیں عوام کو سہلو تو دیں عوام کے لیے نکلے ہیں روڈ بند کروا دی انہوں نے عوام کے لیے نکلے ہیں عوام دیکھیں آپ سامنے آپ کی زلیل ہو رہی ہے عوام اتجاج سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اتجاج سے کیوں نے ٹی ایل پی جب نکلی تھی ٹی ایل پی نکلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے فرانسیسی کتے کو بگانے کے لیے اس ٹائم انہوں نے ان کو مارا آج اپنی کرسی کے لیے نکل رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں ہم رائیڈ بھی ہیں کدھر ٹھیک ہے جی ہم لوگ ظلیل ہو رہے ہیں کدھر ٹھیک آپ آتا دے مہربانی کر کے خدا رہا اس ملک پہ رحم کر رہے ہیں اور وہ نکل جائے یہاں سے آپ دیکھیں نا جی مجھے چھوڑے سب دیکھیں آپ کے سامنے کیسے آ رہے ہیں سیاسی ہے تا احجاج اپنی جگہ لیکن اس ٹائم یہ اپنے ہی ووٹر کو تنگ کر رہے ہیں جو کہ کتنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ لیں کہ کتنی عوام ہیں خوار ہو رہی ہے ایمبولیس خوار ہو رہی یہاں پہ لوگ سٹوڈنٹ ہے اس ٹائم جو کہ ایر ایڈ یونیورسٹی کے سامنے ہم خوار ہو رہے ہیں میں خود ایک سٹوڈنٹ ہوں اور تقریبا مجھے آدھا گھنٹہ گھنٹہ ہو گئے یہاں پہ روڈ پہ چکل لگاتے ہوئے کہ ابھی تک یہ روڈ انہوں نے رستہ نہیں کھولا اگر پولس والے کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سرورس روڈ پہ چلے جو سرورس روڈ پہ جاتے ہیں تو آگے پھر انہوں نے کوئی نہ کوئی بیریل لگایا ہوتا ہے اور یہ اپنے ہی ووٹر کو یہاں پہ تنگ کیا جا رہا ہے یہ کس کتاب میں یا کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ تم لوگ عام عوام کو تنگ کرو اور ایسے احتجاج کرو احتجاج کرو ضرور کرو ہم خود بھی ان کے ور کر رہے ہیں لیکن اس طریقے سے جو احتجاج کر رہے ہیں یہ سرہ سر عوام کو بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے دیکھیں عمران خان صاحب سے میری یہی ریکویسٹیں وہ خود تلہور میں بیٹھے ہیں یہاں پہ ہم بھی ان کے ور کر رہے ہیں لیکن ایسے طریقے سے اس طریقے سے ان کو ازادی یا حقیقی ازادی یا اس طریقے سے کر کے وہ کوئی چور ڈاکو کو پکڑ نہیں پائیں گے یہ زبانی کلامی اور ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے ہم اس کے ور کر رہے ہیں اگر تو ہم خود تنگ ہو رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے اور وہ خود سے وہاں پہ یہی کال دی ہوئے کہ جب تک مجھے انصاف نہیں ملے گا ملک گیر احتجاج کریں گے ایسے احتجاج نہیں ہوتے ہم اس وقت بہت ڈساٹ ہو چکے عمران خان کی وجہ سے بلکل ہم آپ خود پشتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ووڈ دیا کہ ہمیں پشتا رہے ہیں کہ ووڈ نہیں دیا ہمارا ووڈ ضائع ہو رہا ہے اب جو یہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی نمیندہ کھڑا ہوگا میرا نہیں خیال کہ پنڈی سے کوئی جیت پائے گا اور ان کو ووڈ دیا جائے گا حکومت حکومت سے ہماری ریکویسٹ یہی ہے اس ٹیم تو حکومت تو صرف ایک وفاقی حد تاک ہے حکومت اگر ادھر ہوتی پنجاب کی طرف تو وہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اقدام اٹھاتی لیکن ان کو یہاں پہ انٹر ہی نہیں ہونے دیا جارہا اور پنجاب پولس جو کہ پنجاب پولس بھی بالکل اپنے یہ پی ٹی آئی کے کارکون جتنے بھی ان کا ساتھ دیا جارہا ہے اور وفاقی کوئی بندہ ادھر سنی نہیں سکتا نہ وہ انٹر ہو سکتی یہاں پہ لوگ گزر نہیں سکتے گاڑیوں کے لیے بہت مسئلہ بنا ہوئے ٹھیک ہے روٹے بلوگ ہے لوگ بیچارے ہیں ایمبولینس وغیرہ بھی بیچ میں بس جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہے ان کو چاہیے کہ ایسے نہ کریں ایک مخصوص جگہ یہ پکڑ لیں وہاں پہ بیٹھیں لوگوں کی دیکھیں اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے وہ عمران خان کے سپورٹر ہے تو وہ جو کہیں گے ظاہری سی بات ہے لوگ کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ ہیں لوگ ٹھیک ہے میں خود بھی عمران خان کا سپورٹر ہوں لیکن بات یہ ہے کہ راستے آپ دیکھ لیں کافی مشکل ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گزرنے کا راستہ نہیں ہے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی تنگ تنگ گلیاں پنڈی میں ٹھیک ہے پھر جانا پڑتے ہیں وہاں سے بہت رش پڑ جاتے ہیں پھر بہت مشکل ہوتا گراؤنڈ سا پگڑے وہاں پہ بیٹھ جاتے جو درنا کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کریں ٹھیک ہے تاکہ ہمارے لئے تو ایزی ہوں ہم یہاں پہ آفس آتے ہیں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے لئے بڑی پریشانی ہوتی ہے پھر آنے جانے میں میں خود اسلامباد رہتا ہوں ٹھیک ہے پھر وہاں سے مجھے یہاں پہ آنا پڑتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لئے روڑے کم سے کم بلاگ نہیں کرنا چاہیے درنا کرنا تو کوئی خات جگہ بھی کرنا چاہیے لوگوں کو ہم جدہ جا رہے ہیں چوک بند ہیں ٹرافک جام ہوئی ہے ہماری دوزی آگے جتنا کماتے تھے اسے زیادہ پٹرول ہمارا لگ رہے ہیں ہمیں نقصان ہو رہے ہیں یہ تو سر سر غلط ہے جناب ہر جگہ جدہ جائیں آپ اتجاج کر رہے ہیں جس آپ بار ملکے کرتے ہیں اسی طرح آپ سے اتجاج کریں ہمارے کام میں جی تقریباً سو پرمرسل سے پچاس پرمرسل رہے ہیں یہ جو جلوس جلسے نکار رہے ہیں یہ سر سر غلط کر رہے ہیں اگر آپ نے جس میں تتجاج کر رہے ہیں تو جس طرح گورنمنٹ بوری آ کے تصویہ کریں آ کے بات چیت کریں اس سے حال ہوگا یہ چوک ٹرافک بند کرنا یہ گاڑیاں جلانا یہ جلسے جلوس نکارنا یہ بکار ہے جی میرے ایک بیٹی ہے دو نواسی ہیں ایک بیٹا ہے اور میری بیوی ایک میں ہوں سر وقت ہے بتر سال عمر ہے میری یہ رکشہ اس کی دس ہزار پر مینہ کش دیتا ہوں سولہ ہزار پر کرایا دے رہا ہوں ابھی آپ خود اندازہ کریں کہ کتنی کمائی ہو رہی ہیں یہ ہی ہمارا میرا امران خان کے کم سے کم رسطے تھے پسنجر رسطہ تھے ملے جانے واستے آنے واستے انہوں نے میرے نہ دیکھو انہوں نے فیملی آگیا انہوں نے کتنا ڈیڑھ گھنٹے تو پر جانے تھے ہاں جی میں دیکھو فیملی پچھو بچے گراند ہو آئے میں انہوں نے اڈے جو لے آگے کار جا رہے ہیں اور رسطے سارے باندھنے ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا ڈیڑھ گھنٹا امران خان بند نہیں کروا رہا یہ جو یہ جو گورنمنٹ کی جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ بند کروا رہی ہے یہ ڈر کی وجہ سے بند کری ہے امران خان تو لائف لینے وہ کوئی وہ کوئی یہاں پہ یہاں پہ کوئی حملہ کرنے نہیں آ رہا یہاں پہ کوئی کسی کو وہ صرف اپنے حقوق کے لیے آ رہا ہے اپنے ہم لوگوں کے لیے آ رہا ہے عام لوگوں کی تکلیف کیا امران خان نے یہ بند کیا ہوا ہے یہ تکلیف ہو رہی ہے لیکن امران خان ابھی وزیر آباد میں آیا انہوں نے تو کل نکل رہا ہے ان لوگوں نے تو پہلے سے یہ بند کر رہے ہیں پی ٹی اے کی ورکر آپ کو کہاں پہ نظر آ رہے ہیں امران خان کو یہاں پہ ورکر نظر آ رہے ہیں کہ یہ اتجاج کرتے ہوئے یہ تو گورنمنٹ نے کیا ہوئے اسلام علیکم جی والیکم اسلام سب سے پہلے تو اس اتجاج کا مقصد اتجاج کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب جیسے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا اس کی ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹی کیوں وہ کون سے اناثر ہیں جو ایک ایف آئی آر کٹنے سے روک رہے ہیں اس کی کیا ریزن ہے ہم یہاں پر بیٹھے اسی لیے ہیں کہ کیوں نہیں ایف آئی آر درج کی جاری جب تک ایف آئی آر درج نہیں کی جائے گی تب تک ہم کارکونان بیٹھے میں ہیں پنجاب کی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ ایف آئی آر نہیں درج کرنی تو آپ نہیں سمجھتی کہ جو حکومت ہے پنجاب میں وہ آپ کی ہی حکومت ہے دیکھیں حکومت ہے ہماری حکومت ہے ملک بھی تو ہمارا ہے پاکستان کسی کا تو نہیں ہے ہمارا ہی ملک ہے تو اگر ہمارے ملک میں ہمیں ہمارے رائٹس نہیں ملیں گے تو ہم کونسی حکومت سے لیں گے وہ پنجاب ہے وہ سندھ ہے وہ کیپی ہے کوئی بھی حکومت ہے بات صرف اتنی ہے کہ ایک ایف آئی آر کاٹنا ان کے لئے اتنا مشکل کیوں ہوا ہے اس لیے کیونکہ جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں ان لوگوں کے نام یہ نہیں لکھنا چاہتے خان صاحب نے جن تین لوگوں کے نام دیئے یہ یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے نام نہ لکھے جائیں لہٰذا آپ لکھیں ان کے نام تفتیش کریں اگر وہ بے گناہ ہیں تو ٹھیک ہے آپ انہیں نکال دیں لیکن ایک کمیٹی تو بنائیں ایک تفتیش تو سٹارٹ کریں انصاف تو دیں خدارہ بس کریں عوام تھک گئی اب اس طرح ان کے حق کندوں سے یہ ایمپورٹیڈ حکومت ہے یہ کسی بھی صورت ہمیں قبول نہیں ہے پنجاب حکومت کی جانب سے آئی جی پنجاب کو افیار درچ گانے سے روکا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا تھی یہ بتائیں گی آپ دیکھیں یہ تو اب وہ بتائیں گے جب ہم نے کہہ دیئے جب انہیں ایک آرڈر پاس ہو گئے ہیں کہ وہ افیار کٹیں اس کی ریزن یہ تھی کہ جو نام تین دیئے گئے ہیں وہ ان پہ افیار نہیں کٹنا چاہتے کیوں؟ کیونکہ رانہ سناول ہے کیوں؟ یا رانہ سناول ہے یا کوئی بھی ہے ہمیں اس سے نہیں ہے ہمارے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اگر ہمارے لیڈر کی جان چلی جاتی ملک آمن برباد کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ تو وہ رانہ سناول ہے یا وہ شہباز شریف ہے وہ کوئی بھی ہے ہمیں اس کو اپر ایف آئی آر چاہیے آپ تفتیش کریں آپ ہمیں انصاف دیں مہم جو آپ کے امران حان صاحب کا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی ہے اس سے بھارت بڑا خوش ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں بھارت کو تو خوشیاں یہ لوگ خود دے رہے ہیں بھارت کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک ایکس منسٹر بھی سیف نہیں ہے آزم سواتی صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے یہ کون سے ملک میں کیوتے ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے بھارت کو خوشیاں منانے کا موقع دے رہے ہیں نہ کہ ہمارا لیڈر ہمارا لیڈر بھارت کیا ہر امریکہ کی بھی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرتا تھا وہ کہتا تھا absolutely not اور وہ اس پہ اتر کے دکھاتا تھا لیکن یہ یہ تو ہمیں غلام در غلام بنانا چاہے ہیں اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف میچز کے اوپر ہے وہ میچز کے اوپر ہی فوکس کریں میں جمعے کے والے دن پی ٹی آئی کا لانگ مارچ سٹارٹ ہوا تھا آج تقریباً نو سے دیس دن ہو گئے ہیں اور آپ یہ سننے میں آ رہے ہیں کہ تقریباً دیس سے بارہ دن اور لگ جائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی ڈیل کی طرف جا سکتا ہے یہ معاملے دیکھیں ایک ایک وہاں سے یہاں تک تو آنا نہیں ہے لانگ مارچ اس کی سپیڈ بھی تو ہم نے سلو ہوئی ہے لیکن بات یہ خان صاحب نے کہا میں ویلچر پہ بیٹھ کر آؤں میں آؤں گا ضرور اب یہ جو لانگ مارچ لیٹ ہوئے ہم نے خان صاحب کی صحت اور خان صاحب کی سیکیورٹی بھی دیکھنی ہے میں چیزیں ہمیں 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 ہمارے لیڈر کی جان پیاری ہے ہمارا لیڈر ہے تو ہم اس ملک کو بچا سکتے ہیں اس لئے بے شک لیٹ ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن پہنچیں گے ضرور چار دن ہو گئے ہیں شیلنگ کھا رہے ہیں لیکن اس شیلنگ سے کیا عوام کا جذبہ جنون ختم ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ اپنے اندر سے خان صاحب نے کہا کہ اپنے اندر سے خوف کے اس بھت کو نکال دو موت کا ایک دن لکھ دیا ہے ہمیں نہیں پتا ہماری موت کا پہ ہے اگر ہمارا یہ یقین ہے نا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ شیلنگ کیا یہ یہاں پہ فائر بھی چلائیں نا تو نہیں لگیں گے کیوں کیونکہ ہماری زندگی ہے اور اگر ہماری زندگی ملک کے لیے جاتی بھی ہے تو یہاں جتنے لوگ ہیں نا وہ اپنی جانے دینے کے لیے حاضر ہیں پہلے رانہ سناؤلہ کو خود کو جو مرچے لگی ہوئی ہیں نا وہ پہلے ان اس کو یہی تو مرچے ہیں اس سے یہ عوام اس کی اپنی ٹانگیں کام پر ہی ہیں یہ مرچے اس کو کیوں لگی ہوئی ہیں اس سے یہ عوام نہیں دیکھی جا رہی یہ عوام کے دل میں جو پیار ہے خان صاحب کے لیے اس عوام کے دل میں اس ملک کے لیے خان صاحب کے لیے نہیں پاکستان کے لیے یہ جتنے لوگ یہاں پہ نکلے ہیں میں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے نہیں میں پاکستان کے لیے نکلی ہوں دن پاکستان سے پیار ہے وہ رانہ سناؤلہ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا رانہ سناؤلہ کو آپ ایک کام کریں اوstarter ایکس پر لگائیں اور بیچ دیں گورنمنٹ کا تو یہ کہنا ہے کہ دو ہزار سے پچیس سو لوگ آپ کی لانگ مر میں مجود ہیں دو لوگ ہیں یہ دو میں کہتا ہوں دو ہیں آپ دو ہزار کہہ رہے ہیں دو بندے ہیں یہ دو بندے بھی پاکستان کے شہری ہیں ان کا قتل کرو گے اپنے لوگوں کو مارو گے ایک خون بھی نہ پوری انسانیت کا قتل ہے آپ کہہ رہے ہیں دو ہزار ہیں دو ہزار بھی نہیں ہیں اور خان جب نکلتا ہے نا تو اپنے ساتھ دو ہزار نہیں کروڑوں بندے لے کر نکلتا ہے جو پاکستان کا شہری ہے وہ سب خان صاحب کے ساتھ ہیں اور یہاں پہ آپ ابھی بندے گنتی کرنے کتنے بندے ہیں میں مجھے یہ بتائیں چونکہ عمران حان صاحب جب خود اقتدار میں تھے تو اس وقت کہتے تھے کہ روڑوں کو بند کرنا ہے جارج کرنا ہر بندے کا جارج کرنا ہے لیکن یوں روڑوں کو بند کرنا اچھا نہیں یہ عام آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو اب خود وہ روڑوں کو بند کریں جارج کریں تو اس سے عام آدمی کو تکلیف نہیں ہو رہی دیکھیں روڑ ہے بنگ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا ابھی کوئی ایمبولینس ہے یا کوئی فیملی ہے ان کو رستہ دیا جا رہا ہے کیوں دیا جا رہا ہے کیوں کیونکہ ہم اپنے شہریوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو رسطہ دیا جاتا ہے ہم لوگ خود نکلواتے ہیں کوئی فیملیز ہیں ان کو خود نکلواتے ہیں اور پاکستان کے شہریوں کو بھی پتہ ہے یہ وقتی تکلیف وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں انہیں پتہ ہمارا ملک کا سودا ہو رہا ہے کبھی بھی اس زمین کو جس کو دھرتی ماں کہتے ہیں کون اپنی ماں کا سودا کرنا چاہے گا تو اگر کچھ دیر کے لیے انہیں بلوک کیا بھی جاتا ہے تو وہ انہیں پتہ ہے وہ ان کے فائدے کے لیے نظر اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی ایم پی اے فراغہ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو تھوڑے در پہلے یہاں پہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اصل میں وہ واقعہ کیا تھا اور اس کی کیا حقیقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی میرے سامنے ہوا وہ ایک لڑکا تھا جو کہ خیبر پختون خواہ سے آیا تھا اور جو وہ حرکتیں کر رہا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑا منٹلی سیٹ بھی نہیں ہے وہ پہلے چیئر اٹھا کے تو آپ کے میڈیا والوں سے پوچھ لیں اب تک کا جو تھا نا وہ کیمرہ اس کو توڑا تھا ٹھیک ہے انہوں نے اس کو روکا بڑی مشکل سے سمجھایا وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ توڑ دوں گا کیمرے ریزن یہ تھی کہ وہ کہہ رہا تھا میرا انٹرویو لو اتنی دیر میں وہ بھاگتا وہ اکروس دا روڈ گیا ہے اور میں یہاں بیٹھی اپنی خواتین کے ساتھ دیکھ رہی ہوں وہ پول کے اوپر چڑھا اور ظاہر ہے جب اس کا دماغ سہی نہیں ہے وہ اوپر چڑھتا گیا جا کے جب اس نے وہاں مین تاروں پہ ہاتھ لگایا تو وہ سپاک کر گئی سپاک کرنے سے وہ گر گیا ظاہر ہے آگ نکلنے لاک پڑی اور ہمارے ہی یوت کے لڑکے اس وقت ہسپیٹل میں اس کے ساتھ ہیں جن سے ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم پتہ بھی کر رہے ہیں وہ ابھی تک ماشاءاللہ میں مآخر میں مجھے یہ بتائی گا کیونکہ روڈز بند ہیں تو عام آدمی کو اور خاص کر کے وہ مزدور جو دیری لگا کے اپنے گر گر چولا چلاتے ہیں ان کو کافی مشکلات کا ساندھا کرنا پڑ رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے بھی ویسے میں ایک بات پہ حیران ہوں آپ نراز مت ہوئیے گا یہاں سب مزدوری ہیں اور ان کو ہم نے نہیں کہا وہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے یہاں بیٹھنا ہے اور آپ دیکھیں ہمارے سپورٹرز اتنے زیادہ سپورٹیو ہیں کہ جو یہاں آکے بیٹھ رہے ہیں جو ہماری توفیق ہے ہم انہیں کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی دے رہے ہیں لوگوں کا روزگار چل گئے کوئی کعوے والا آ رہے ہیں اس کی دھیاڑیاں لگ گئی ہیں وہ میٹھی ٹکیاں ایک بندہ بیچ رہے آپ یقین مانے کل تین ہزار کی ایک بندے نے اسے ٹکی خریدی جو کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا دن میں دوستوں کی بی بکیں گے تو یہ تو آپ دیکھیں صرف بکواس کی جائے تو اس کی تو کوئی توڑی نہیں ہے دور دوسرے ملک میں بیٹھ گے اتنا ہی درد ہیں تو آئیں نہ لوگوں کو اس لیول پہ لایا کون اتنی مہنگائی کر کے ہر چیز کو مہنگا کر کے انہوں لوگوں کو مجبور کیا کہ اب ہمیں کال بھی نہیں دینی پڑتی لوگ خود اکٹے ہو جاتے رانہ سلام اللہ پہلے تم اپنی موچوں کو سنبھالو ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو گیدر بھگتی ہیں یہ ہمیں مت دیا کرو اتنی اوقات تو تمہاری ہے نہیں اور اتنی جرت تم میں ہے نہیں کہ تم پبلک کو فیس کرو اگر تو تم واقعی میں یہ سب کچھ کر سکتے ہو نا تو عمران خان تک پہنچنے کے لیے تمہیں ابھی بڑا ٹائم لگے گا تم نے ایک اٹیمٹ کی ہے کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ عمران خان کو اللہ نے بچایا ہے اور اللہ نے عمران خان کو زندگی دی ہی اس لیے اور انشاءاللہ تمہارے لیے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہی بہت ہیں جو تمہارا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے ہمارے ان بھائیوں کو یا ہمارے لیڈر کو تمہارے سامنے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ بات یاد رکھنا ہو کہ جس کو رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے اور کوئی کسی کے ساتھ وہ ظلم وہ تشدد وہ بربریت نہیں کرے گا جو اس نے پچھس میہ کو لوگوں کے ساتھ کی تھی اور اس قوم کی بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا تھا تو انشاءاللہ اس کا ایک ایک حساب جو ہے نا وہ ہم تم سے لیں جی ناظرین آپ نے عام آدمی کی رہ جانی پی ٹی آئی کے ورکرز کی رہ جانی پی ٹی آئی کے کارکنان کا کیا کہنا تھا یہ بھی آپ نے دیکھا عام آدمی کا کیا کہنا تھا یہ بھی آپ نے دیکھا ناظرین احتجاج جمہوریت میں احتجاج کرنا ہر سے ایسی جماعت کا حق ہے لیکن احتجاج کا یہ مطلب نہیں کہ آپ روڈز بند کریں اور کسی عام فرد کو تکلیف بن چائیں احتجاج کریں جمہوری حق ہے لیکن کس ایسی جگہ پہ جہاں پہ عام آدمی کو تکلیف نہ ہو ناظرین پرگرام آپ نے دیکھا پرگرام آپ کو کیسے لگا اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اپنے مذبان حیدر اسلام باسی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلے پرگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ